اسلام علیکم دوستو وائلکم بیک ٹو مائی چینل آپ کے لئے گل بہار وی لاغ فیس بک پیج این یوٹیوب چینل بڑی اچھی روڈ بنی ہے جناب شہو پورا سے کجرہ وارہ تک بہت ہی پیارا ٹریک بنا ہوا ہے میرے دوست احباب بھائی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر ان کو نام پتہ ہو گئے یار شارٹ کٹ راستہ کون سا ہے تو یہ شارٹ کٹ راستہ اور روڈ بھی کمال کی ہے اللہ نہ کرے کچھ دوست اگر سن رہے ہیں فیصلہ باد آجاتے ہیں فوق پڑ جاتی ہے موٹر بے بند ہو جائے تو پھر کون سا روٹ لیا جائے تو آپ ایسا کریں کہ فیصلہ باد سے شہو پورا آئیں شہو پورے سے جناب آپ کجرہ وارہ کی طرف آئیں نئی روڈ بنی ہے اور بہترین بہت عالی آپ آرام سے جناب انجوائے کرتے ہوئے موٹر بے جیسا ہی مزہ لیتے ہوئے آرام سے آپ واپس پنڈی پہنچ جائیں گے موٹر بے کا مزہ آپ کو یہاں سے کجرہ وارہ تک آئے گا نوبر روڈ ہے بہترین روڈ بنی ہوئی ہے مزہ دار ہے ویڈیو میں ساتھ دے گا آگے میں دکھاتا ہوں کون کون سے سٹاپ اس کے راستے میں آتے ہیں ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو روڈ ہے کیسی لش ہے پہلا یہ ہاتھ پہ تقریبا آپ اگر موٹر بے کا بریج کراس کرتے ہیں تو ایک کلومیٹر ہے ڈیوٹ کلومیٹر بعد آپ کو رائٹ سائیڈ پہ نشان آئے گا مرید کے کے لئے جب یہ روڈ نہیں بنی تھی روڈ بڑی خوستہ حال تھی سنگر روڈ ہوتا تھا تو میں اکثر جب کبھی رات کو آنا ہوتا تھا اسلام آباد کے لئے تو میں یہ روڈ استعمال کرتا تھا کہ شہو پورا شہو پورے سے اس روڈ پہ آنا اور یہاں سے مرید کے یہ دیکھیں سامنے لکھا ہے مرید کے اب بوڈ لگا ہوگا ہے یہ روڈ مرید کے کو جا رہی ہے سامنے سٹریٹ اور مرید کے سے واپس جناب موڑ کے ٹن کر کے شہو پورا اور آگے پنڈی جاتا تھا یہ روڈ بننے سے بڑا فائدہ ہو گیا ہے کہ جتنا ہم نے جناب یہاں سے مرید کے جانا ہے نا اور مرید کے سے واپس شہو پورا آنا ہے کچھ نہ والا کی طرف جانا ہے تو آدھر ٹائم میں بندہ یہاں سے کچھ نہ والا پہنچ جاتا ہے یہ فائدہ ہو گیا ہے اور مین جو جیوٹی روڈ ہے اس پر بھی تو ایسا رش کم ہو گیا ہے کس روڈ کی بننے کی بیعہ سے کہ جو فیصل آباد والے ٹراک ہوگا رہے تھے گاڑیاں تھی وہ اب یہ آٹکڑ مار گیا جاتی ہیں یہ دیکھیں اس کا ٹول پلا دا وہ سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ کو فیصلہ بہت سے شہو پورا تقریباً سوہ گھنٹے میں میں آیا ہوں گا کیا بات ہے جناب مزا آ گیا اس روڈ پہ تو یار ہیوی بائک ہون گیا یہ شون کر کے جائے تھکا تھکا مزا آ سوالہ ماشاءاللہ روڈ بھی بڑی خوبصورت تھا روڈ کے سیڈوں پر جو گندم کی فصل لگیا یہ بھی بڑی پیارا بہت خوبصورت ویو دے رہی ہے جناب اور روڈ کا تو اپنا مزا ہے لیکن ماشاءاللہ ہمارے پنجاب کے جو کھیت خریان ہیں یہ خریب بری فصلیں ہیں ماشاءاللہ ان کا ایک اپنا ہی روڈ ہے خوبصورتی ہے یہ کچھ پپیتہ کیا بات ہے جی پپیتے کے درخت لگے ہوئے ہیں فارمنگ کی ہوئی ہے انہوں نے ماشاءاللہ زبردست پانچ بات کا چھتی منٹ ہو گئے ہیں تقریبا ڈیڑھ گھنٹے میں ہم یہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں جناب دیکھیں روڈ دیکھیں روڈ ایسا لگتا ہے جیسے موٹر وے پہ جا رہا ہے جناب دیکھیں کیا خوبصورت گھنم کی فصل ہے کیا خوبصورت سرسوں کے جناب کھیتے ہیں بہت ہی پیارا یہ دیکھیں ماشاءاللہ مروض کے بعد یہ خوبصورتی ہیں جناب پجاب کی ماشاءاللہ کیا کہنا ہے بہت ہاتھ یہ جناب جو سڑک آٹھتے اٹھا ہے یا جو سڑک ہے یہ شہوپورے سے لے کے کچھ نہ ہوا تک تقریباً کوئی اٹھتیس سے چالیس کلومیٹر کا پیچ ہے یہ جو پہلا شہر گزرا ہے چھوٹا سا یہ ہے بیگ پورا بیگ پورا یہ ہے اس کا نام ماشاءاللہ دیکھیں کیسے خوبصورت فصل ہیں جناب بائیکر بھائی اگر آپ پنڈی اسلامباد جانا چاہ رہے ہیں اور صاف روڈ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں بھائی میرے اس سے صاف روڈ آپ کو کہیں نہیں ملے گا اگر آپ وایا پنڈی بٹیاں جلالپور بٹیاں ونی کے تارڈ ہیڈ کادراباد مانو چک سے گجرات نہیں جاتے تو اس روڈ کو استعمال کریں مزہ آجے گا تقریباً یہ روڈ کوئی ہے چالیس پچاس کلومیٹر لمبا ہے اس کی نسبت لیکن مزیدار بہت ہے روڈ بڑی آلہ ہے دیکھنا یہ ہے سپیڈ پر کونسٹنٹ چلانا اس کا مزہ اپنا ہے ابھی ہم نے کتنا کلومیٹر سفر کر لیا ہے جناب دیکھتے ہیں بورڈ پر کتنا ہو گیا ہے جناب کجرام والا بھی کتنا رہ گیا ہے تیس کلومیٹر یعنی کہ دس کلومیٹر سفر کر لیا ہم نے اس بکلہ مصطفی آباد ہے اور مجود جاک ہے زبردست ماشاءاللہ آئے اس ٹیم ماشاءاللہ ہم نبیہ کی سپیڈ پر جا رہے ہیں آئے زبردست مزیدہ ایسی روڈ مل جائے نا کاش پوری ہمیں پیسل آباد سے پنڈی تک یقین بنے مزہ آ جائے اسی نبیہ کی سپیڈ پر جناب ہم تقریباً جناب کوئی ساڑھے چار پانچ گھنڈے میں ہم پنڈی ہوں جو سفر میں سات گھنڈے لگاتا ہے چھے گھنڈے لگاتے ہیں یہ ہمارا کوئی ڈیٹ دو دو سے ڈائی گھنڈے کا سفر ختم ہو جائے کیونکہ ان روڈ پر بار بریک سپیڈ بیک سپیڈ کانسٹ ریٹ ایک جیسی سپیڈ نہیں رہتی اس جیسی روڈ مل جائے نا یار کمالا مزہ آ جائے واؤ ماشاءاللہ انجوائے کیا کریں تھوڑی تھوڑی خوشی ہوتی ہیں چھوٹی موٹی رائیڈ کیا کریں مزہ آتا ہے تو ہم یہ دیکھ لیں ٹول پلاز میں پہنچ چکے ہیں تو سفر ماشاءاللہ یہ چالیس کلومیٹر میں نہیں کیا ہے جناب تیس منٹ میں کیا ہے بہترین مزیدار روڈ تو اس روڈ کا مزہ لیں انجوائے کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ قل+. موسیقن موسیقن